رب فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقِيَامًا یعنی وہ لوگ جو راتوں کو سجدوں میں گزار دیتے ہیں سجدے کی حال گزار دیتے ہیں اور وہ صحابہ اکرام وہ اللہ کی مقرب بندے یعنی اتنا لمبا قیام کرتے ہیں اور اتنی لمبی رکوع کرتے ہیں اور اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ یعنی راتیں ختم ہو جاتی ہیں راتیں مکمل ہو جاتی ہیں اور ان کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے خود حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہد فرماتی ہے کہ سردیوں کے ایام میں تھنڈی کے زمانے میں تھنڈی کے موسم میں میں سارا کام کر کے اپنے بچوں کو کھلا پلا کر سب کچھ کرنے کے بعد اپنے بچوں کو صلا کر میں رب کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں رب کی یاد کے لئے رب کی عباد کے لئے میں خری ہو جاتی تھی عباد کے لئے اور اس طرح سے کہ حضرت فاطمت الزہرہ فرماتی ہے کہ میں ایک میری ایک ابھی سجدہ پورا نہ کر پاتی کہ رات ختم ہو جاتی ہے رات کی اس عطے ختم ہو جاتی یعنی رات مکمل ہو جاتی ہے تو حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کی بارگاہ میں التجاہ کرتی ہے کہ پروردگار عالم تو نے اتنی چھوٹی رات پیدا کی ہے بنائی ہے یعنی فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہو پا رہا ہے ابھی سجدہ مکمل نہیں ہو رات ختم ہو جاتی ہے تو بتائیے تو ان لوگ کی عبادتیں کیسی تھی وہ اللہ کی بندی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جگر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ رکو اتنا لمبا کیا کرتے تھے کہ رات ختم ہو جاتی تھی قیام اس طرح سے لمبا کیا کرتے تھے اور یہی تک نہیں بلکہ عبادت میں وہ لوگ کا آنکھیں اشکبار ہوا کرتی تھی اور رویا کرتے تھے مر کبھی ہم لوگوں نے سوچا اپنے جہامن کو قریبان کو جھاکا کہ ہمارے آنکھیں ویسی کے ویسی رہ جاتی ہے ہماری آنکھیں اشکبار کہاں ہوتی ہے وہ سب تو نوافل میں وہ لوگ نوافل عبادت نوافل نماز میں اور آپ یعنی فرائز تو ہم پر ضروری ہے فرض ہے فرض آئین ہے وہ لوگ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں صحابہ اکرام صحابیات یہ لوگ یہ تھے تو اس طرح سے رویا کرتے تھے خوف الہی میں خشیت الہی میں اور ہمارے تو چہرے میں ذرا بھی یہ نہیں ہوتا ہے رونے کی طرح بھی نہیں آخر اشکبار تو دور کی بات ہے معذر صاحب نے کرام جبکہ وہ نوافل نماز ہے نفلی عبادت ہے اگر انسان کرے تو ان کا سوا پائے گا اور اگر چاہے نفلی روزہ ہو چاہے نفلی نماز ہو یا نفلی صدقات و خیرات ہو آپ دیں گے تو آپ کو اس کا عجل ملے گا رب طبعہ تعالیٰ کے بارگام اس کا بدلہ ملے گا سوا ملے گا مگر جو فرض ہے جو فرائز ہے یعنی نماز فرض ہے روزہ فرض ہے اس کو تو عدا کرنا ضروری ہے اس لئے حکمت دیا گیا ہے کہ وہ جس کے زمین فرض باقی ہو فرض نمازیں باقی ہو تو وہ نوافل کی جگہ نماز فرض کو عدا کریں یعنی جو نمازیں ان کی قضاء ہو چکی ہو اس کو عدا کریں اس لئے کہ جب تک ہمارے زمین فرض باقی ہے تو کوئی نفل عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے ویسے تو رب چاہے تو ہماری ذرا سے بھی مطلب اس سے انسان کو بخش سکتا ہے بخش سکتا ہے مگر یہ ہے یعنی فرض کو عدا کرنا ضروری ہے یعنی نوافل کی وجہ سے نوافل کی جگہ ہے یعنی ہم اس کو جو ہماری نمازیں فرض قضاء ہو چکی ہے اس کو عدا کریں موضوع صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ نماز یہ کام چیز ہے تو بتائیے جو لوگ اتنے اللہ کی مقرب بندے ہیں خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشتاہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہجرے میں تشریف فرما دی آرام فرما رہے دی میرے ہجرے میں میرے بستر میں وہ فرماتی ہے اس لئے کے بعد کیا دیکھتے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اُڑتے ہیں اور اس کے بعد جا کر کہ وہ آپ نفل عبادتوں میں نفل نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں یعنی راتے عبادتوں میں گزار دیتے ہیں اتنی لمبی قیام کرواتے ہیں اتنا لمبا رکو اتنا لمبا سجدہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں معصوم ہی نہیں بلکہ آپ تو سید الماسمین ہیں یعنی آپ سے تو کنہ ہی نہیں ہے آپ تو معصوم ہیں اور اس طرح سے آپ رب کی بارگاہ میں گھرے ہو کر آپ رب کی بارگاہ میں عبادتیں کر رہے ہیں نوافل کر رہے ہیں اور گریہ بزاری کر رہے ہیں آنکھیں آپ کی عشق بھار ہیں یہاں تک کہ آپ کے آنکھوں سو جائے آسو کے قدریں نکلیں آپ کے دیش مبارکہ میں بلکہ آپ کے کردہ مبارکہ میں بھی آسو کے قدریں گئے معصوم ہیں تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ملشہ فرماتے ہیں کہ آئی شاہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ابھی ابھی یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی ہے اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مواجز صاحب علی کرام یعنی جتنی بھی چیزیں زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ و احکم الحاکمین ہے اگر بندِ مومن عبادت نہ کرے نوافل نہ پڑے اور نمازیں نہ پڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نہیں ہے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم صدقات و خیرات دیتے ہیں ہم صدقات کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اس کا انام ہمیں کو ملنے والا ہے مواجز صاحب علی کرام جیسا بندِ مومن کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ویسی بدلہ دے گا مواجز صاحب علی کرام تو اسی لیے تو وہ لوگ جو صحابہ کرام تھے تو یعنی عبادتوں میں ریاضتوں میں ایسا نہیں یعنی گھر کا سارا کار و کام کاروبار بھیا کرتے تھے اسی لیے کہ یہ نوافل جو ہے یعنی اپنے بچوں کے اپنے گھر والوں کے لیے رسک میں جانا روزی تلاش کرنا کاروبار میں جانا کام میں جانا بلکہ یہ نفلی عبادت سے برکر بتا گیا ہے نفلی روزے سے نفلی نماز سے اور نفلی جتنے بھی صدقات و خیرات ہیں ان سے کہیں زیادہ مقام ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ذریعہ معاش میں جانا روزی کی تلاش میں جانا اس لیے کہ یہ بھی اس پر ضروری ہے بلکہ اس سے کئی زیادہ ہی ضروری ہے ہم پر ہمارے بچوں کی کفالت ہے ہمارے گھر والوں کی ہے ہمارے بیوی کی ہے اور ہمارے ماں باپ کی بھی ہے اگر وہ پرہا پر ہمیں ہے تو ان کا سہارہ بیٹا ہی ہے اور بھردہ پورا ذمہ دار وہ شخص ہے نفلی نمازوں میں نر ہیں بلکہ آپ کام میں جائیں آپ ذریعہ معاش میں جائیں جس کے ذمہ جو بھی کام کرتا ہو چاہے کوئی کاروبار کر رہا ہو یا کوئی مزدوری کر رہا ہو اس لیے کہ وہ بھی ضروری ہے معدد صاحبی کرام تو یہ اللہ کے مقرب بندے صحابہ کرام صحابہ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے اتنا اوچھا ہے کہ صحابہ کے مقام کوئی غوث و قطب اختاب و عبدال نہیں دور سکتے اس لیے کہ اتنا بڑا مقام ہے جب ان کا یہ عالم ہے ان کی یہ آخر عشقبار ہے وہ رب کی بارگاہ ہمیں گریہ وزاری کرے تو ہما شما بھی ہم لوگ کیا ہیں ہم لوگ تو کم سے کم اتنا ہے کہ کم سے کم جو فرس نمازے ہیں جو ہم پر فرائز ہیں یعنی اس کو تو ہم ادا کریں اس کو تو کم سے کم ادا کریں یعنی وقت پر نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیں یہی ہمالے کافی ہے اس لیے کہا کہ ان کی میراز تو گیا ہے کہ خدا تک پہنچے اور میری میراز یہ ہے کہ ان کے قدموں تک پہنچے معاذ سامنی کرام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تحفہ ہے ہم اس پر بھی عمل کر لیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میراز میں تشریف لے گئے اور وہاں سے یہ تحفہ یعنی یہ نمازیں آپ لے کر آئے اگر ہماری میراز ہوگی کہ ہم اس کو پانچ وقت پنجا وقت اچھر سے ادا کر لیں نماز کی پابندی کر لیں تو میراز ان کی قدموں تک ہے معاذ سامنی کرام تو اس لیے حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالی اور حضرت زبیر ابن زبیر رضی اللہ تعالی یہ دونوں اس طرح سے نمازوں میں رویا کرتے تھے اس طرح سے آخر عشقبار تھی خشیت الہی حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ تو تمام صحابیوں میں افضل ہیں تمام صحابیوں میں افضل ہیں آپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے اور ان کا یہ عالم ہے کہ آخر عشقبار ہے رو رہے ہیں قیام کی حالت میں ہیں فیلبی آخر عشقبار ہے رکو میں ہے پھر بھی آخر عشقبار ہے یعنی خشیت الہی اس طرح سے معجزن ہے یعنی رب تبارک وطالہ کے مگر ہم لوگ ایسا ہے کہ ہماری آنکھیں ویسے رہ جاتی ہیں فرماتے ہیں کہ قیام بھی اتنا لمبا کرتے تھے اور رکو بھی اتنا لمبا اور سجدہ بھی اتنا لمبا کہ رات ختم ہو جاتی ہے یہ صرف لمبی جو نماز ہے یہ صرف نوافل میں ہے یا جو آدمی اکیلا پر رہا ہو مقضی سامنی کرام اس لئے کہ آدمی نفل میں نیت کر لیں اور جتنا چاہے وہ پڑھیں یعنی جتنی مقدار نماز کی ہے اتنا تو ہر حال میں پڑھنا ہی ہے اس کے آئے کے بھی وہ پڑھ سکتا ہے تو نوافل میں کہ ان لوگ کے آخر عشقبار ہوا کرتی تھی یعنی آخر عشقبار ہوا کرتی تھی اور چہرے مبارکہ میں تر ہو جاتے تھے ریش مبارکہ تر ہو جاتا تھا مقضی سامنی کرام فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے اتنا لمبا رکوع کیا کرتے تھے اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے یعنی راتیں ختم ہو جاتی تھی مگر ان لوگ کا قیام اور رکوع مکمل ہوتا تھا مقضی سامنی کرام فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبر کہ آپ سے ایک مرتبہ لڑائی ہو رہی تھی جن ہو رہی تھی اور آپ عبادت میں مصروف ہیں آپ ریاضت میں مصروف ہیں اور ایک تیر ایسا کہ آپ کے چہرے داری مبارکہ اور حرکم کے پاس سے گزر گیا مگر کسی کو خبر نے ہوئی یعنی آپ اس طرح سے نماز میں مشغول تھے کہ آپ کو احساس تک نے ہوا احساس سے کم تر ہی نہیں اسی لیے کہ آپ ہوتے کہہ سے وہ صحابہ ہے ان کا مقام کتنا بلند بالا ہے تو ان کو خبر کہا تو ہوتی ہے خود حضرت علی کرم اللہ وزیر کریم کے پیر میں پندلی میں جو آپ کا جنگ کے موقع پر جو تیر پیوشت ہو گیا تھا آپ کو کچھ خبر نے ہوئی کچھ پتا ہی نہیں چلا لوگوں نے کہا کس کو نکالا جائے کیسے نکالا جائے اسی لیے اس طرح سے نہیں نکال پائیں گے اسی لیے کہ وہ اس طرح سے یعنی نماز کی حالت ہی میں نکالا جائے یعنی حضرت علی کرم اللہ وزیر کریم آپ جب نماز میں تھے یعنی حالت نماز میں تھے اور آپ کے پیٹ کے پندل سے تیر کو کھش گیا گیا اور آپ کو احساس تک نہیں ہوا آپ کو احساس نہیں ہوا یہ تھی عبادتیں وہ صحابہ کی تو ان کا ہم لوگ تو اتنا نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم لوگ بہت گلے کار ہیں بہت خطاکار ہیں بہت سیاہ کار ہیں مگر یہ ہے کہ ان کی زندگی کیسی گجلین یا وہ لوگ بھی اپنے دھر کے کاروبار بھی کیا کرتے تھے بالتجارت میں بھی جا کرتے تھے اور جو ضروریات زندگی وہ مکمل کیا کرتے تھے ایسا نہیں کہ اپنے گھروار کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بلکہ صرف عبادت الہی میں نہیں بلکہ سارے کاروں کام کرنے کے بعد عبادت الہی میں مصروب رہا کرتے تھے موجہ سامنے کرام اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم سے راضی ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو گئے تو ہمانے لئے ساری چیزیں ہیں ساری بہارے ہیں اور اس لیے رب تبارک و تعالی ایک بہانہ رومتا ہے